ایک جماعت کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا تو پورے پاکستان میں جلاو گھرا ہوا لیکن اس فیصلے کے خلاف آج حکومت میں بیٹھی ہوئی چودہ جماعتیں سپریم کورٹ کے باہر چلی گئی ہیں کسی باشعور معاشرے میں یہ اکل تسلیم ہی نہیں کرتی ان لوگوں کو لیڈر کہنے والوں کے اوپر بھی میں ظاہرے افسوس کرتا ہوں آج وہ اسلامواد اور سپریم کورٹ کے باہر وہ زمین گرم کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں خدا کا خوف کریں آپ لوگ اقتدار میں آئے تھے آپ لاہور سے جس وقت ایک کافلہ لے کے نکلے تھے تو مہنگائی کے خلاف آپ کا ماش تھا اسلامواد میں پہنچ تھی آپ نے اقتدار کو اپنے گلے لگا لیا اور اس کے بیغیرتی کے ساتھ انتائی ڈٹائی کے ساتھ اس کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے ہیں عام آدمی خودکشکیوں کے اوپر مجبور ہو گیا ہے جہاں پہ بجلی کا بوران جہاں پہ آٹے کا بوران جہاں پہ چینی کا بوران جہاں پہ غریب کی بچیاں ان کے سروں میں چند ہی اتر رہی ہیں اور وہ گھروں پہ بیٹھ ہوئی ہیں ان کے وسائل نہیں ہے اتنے کہ وہ اپنی بچیوں کی شادیاں کروا سکیں غریب کے پاس روزگار نہیں یتیم کو کوئی پوچھنے والا نہیں تعلیمی میار تباہ بلے بلے بنی ہوئی ہے یہاں پہ جو نوجوان زندہ باد اور مردہ باد کے نارے لگانے کے لیے باہر بڑے جذباتی ہوئی ہیں مہنگائی کو مردہ باد کہنے کے لیے باہر نکلیں میٹروں کے اوپر پانچ پانچ سور پیٹ ٹیکس لگا تمام لوگوں نے فیس بوکوں کے اوپر لگایا میدان عمل میں سات سے آٹھ لوگوں نے آ کے احتجاج کیا ان کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل خود ہمیں پلیٹ میں حل کیے ہوئے مل جائیں ایسے نہیں ہوتا کسی معاشرے میں عوض باللہ امنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ملکی صورتحال جو ہے بڑی اکچھی گیم بنی ہوئی ہے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اور اقتدار کے ایوانوں سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی اقتدار کے حصول کے لیے اور اپنی اجراداری قائم رکھنے کے لیے جو کچھ صورتحال ہے اس کا تمام تر خمجازہ اس وقت پاکستانی عوام کو بگتنا پڑتا ہے لیکن ہم لوگ اتنے بے غم ہیں اتنے بے فکر ہیں ہم لوگ اپنے آئندہ آنے والے مستقبل سے یا اپنے بچوں کے مستقبل کو ہم سوچے بغیر ہم زندہ بات اور مردہ بات کے ناروں کے پیچھے باگ رہے ہیں حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ سرکاری آٹے کا توڑا چوبیس پچیس سو روپے کو پہنچ چکے ہیں جو غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہے روزگار کے مواقع نہیں ہیں کہیں پہ بھی ملکی حالات معاشی صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ غریبوں کے گھروں کے چولے تھنڈے پڑ چکے ہیں یہاں پہ سرکاری آٹے کے ریٹ چوبیس سو روپے کو قراص کر چکے ہیں جو دوسرا آٹے ہے اس کی قیمت ہے وہ سنتیس سو روپے سے اوپر چلی گئی ہے ان غریبوں کے گھروں کے چولے تھنڈے پڑتے جا رہے ہیں لیکن ہمارے عرباب اختیار میں سے مجال ہو کہ اگر کسی نے بھی آئی دن تک یہ سٹیٹمنٹ دی ہو کہ اس ملک کے اندر ایسا انقلاب آنا چاہیے مسلم لیگ نون نے حکومت کی ہمارے اوپر پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہمارے اوپر پیٹی آئی نے حکومت کی ان تمام کا وطیرہ صرف ایک جیسا رہا ہے اور وہ یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو فنڈز آئیں وہ اپنی مرضی سے استعمال ہوں اپنوں کو نوازنے کے لیے استعمال ہوں عام آدمی کے لیے اس کی بہتری اس کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کوئی چیز نہ جائے پچھتر سال میں یہ ملک دگرگون صورتحال میں چلا گیا پچھتر سال پہلے آزاد ہونے والا ملک جس کے اوپر ایک روپے کرزہ نہیں تھا آج پچھتر سال بعد ہماری اگر پیدا ہونے والا کوئی بچے ہے تو وہ بھی ڈائی سے تین لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہوتا ہے کسور کس کا ہے اس میں وہ پیسہ جو ان پچھتر سالوں میں آتا رہا وہ ایسی کون سی ہماری مجبوریاں کون سی مشکلات کون سے مسائل ہیں جن کے اوپر لگتا رہا اور وہ ہمارے مسائل بھی آلنا ہوئے اس ملک کا ستر فیصد سے زائد طبقہ وہ ہے جو دن کو مزدوری کرے گا تو رات کو کھائے گا اس ملک کے اندر ہم نے جو مطالعہ پاکستان پڑھا ہے جو کہ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سرہ سرہ غلط ہے کہ ہمارا ملک گندم پیدا کرنے والا ممالک میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے لیکن ہمارے اندر یہاں یوکرین کی تھرٹ لاس قسم کی وہ گندم جو وہ کھانے تو دور وہ اپنی مرگیوں کو چارہ ڈالنے کے لیے وہ اپنی زمینوں میں دوبارہ پھینکنا گوارہ نہیں کرتے ہمارے حکمران وہ لا کے ہمیں پیس پیس کے دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم سے چوبیس چوبیس سو روپیا لے لیتے ہیں وہ چوکھر نمہ آٹا کھانے کے قابل بھی ہے آپ لوگ اس کو دیکھیں تو صحیح ایک مرتبہ جو ملک کے اندر کی افرات افری بنی ہوئی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے باشاور طریقے سے اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں ہم نے پچھتر سالوں میں اپنی جماعتوں کے لیے زنداباد اور دوسری جماعتوں کے لیے مرداباد کنارے سکھیں ایک جماعت کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا تو پورے پاکستان میں جلاو گھرا ہوا ہماری قومی املاک انقصان پہنچایا گیا نعرابازی کہاں کہاں تک کی گئی اور کیا کیا گیا یہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے میں اس بحث میں ہی نہیں جاتا لیکن اس فیصلے کے خلاف آج حکومت میں بیٹھی ہوئی چودہ جماعتیں سپریم کورٹ کے باہر چلی گئی ہیں یہ کسی باشاور معاشرہ میں یا کل تسلیم ہی نہیں کرتی ان لوگوں کو لیڈر کہنے والوں کے اوپر بھی میں ظاہرے افسوس کرتا ہوں کہ جو لوگ آج وہ اسلامواد اور سپریم کورٹ کے باہر وہ زمین گرم کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں خدا کا خوف کریں آپ لوگ اقتدار میں آئے تھے آپ لاہور سے جس وقت ایک کافلہ لے کے نکلے تھے تو مہنگائی کے خلاف آپ کا مارچ تھا آپ لوگ آئے ہیں اور اسلامواد میں پہنچ تھی آپ نے اقتدار کو اپنے گلے لگا لیا اور اس کے بغیرتی کے ساتھ اور انتائی ڈٹائی کے ساتھ اس کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے ہیں عام آدمی خودکشکیوں کے اوپر مجبور ہو گیا ہے جس وقت آپ بیٹھے تھے ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلے صاحب کی حکومت ٹھیک نہیں تھی اس نے چار سال اس ملک کے ضائع کیے وہاں پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے تو ظلم کیا اس ڈیٹھ سال میں اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ جو نوجوان زنداباد اور مرداباد کنارے لگانے کے لیے باہر بڑے جذباتی ہوئے ہیں مہنگائی کو مرداباد کہنے کے لیے باہر نکلیں اپنے اوپر ہونے والے ان مزارم اور غلط کمانین جو بنتے ہیں ان کے خلاف مرداباد کنارے لگاتے ہوئے باہر نکلیں عجیب روش پکڑ لی ہے ہم لوگوں نے باشاور معاشرہ بھی کہلاتے ہیں ایٹمی ممالک کی صف میں شامل ملک اور جہاں پہ بجلی کا بوران جہاں پہ آٹے کا بوران جہاں پہ چینی کا بوران جہاں پہ غریب کی بچیاں ان کے سروں میں چند ہی اتر رہی گیا اور وہ گروں پہ بیٹھ ہی ہیں ان کے وسائل نہیں ہیں اتنے کہ وہ اپنی بچیوں کی شادیاں کروا سکیں غریب کے پاس روزگار نہیں یتیم کو کوئی پوچھنے والا نہیں سکولوں کی حالت ابتر تعلیمی میار تباہ بلے بلے بنی ہوئی ہے یہاں پہ خدا رہا ہے اس پاکستان کے حالات کے اوپر رحم کریں جو بالخصوص اقتدار میں بیٹھ ہوئے ہیں لوگ ہیں یہ ٹولا ایک بیٹھا ہوئے ہیں انہوں نے اس ملک کو تباہی کے دانے پر بنجائے اور جو لوگ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے دعویدار ہیں وہ سب سے بڑے مجرم بد دے جا رہے ہیں ان کو مہنگائی سے کوئی غرض نہیں ان کو عوامی حقوق سے کوئی غرض نہیں بس اقتدار دوبارہ مل جائے جی تو ہم سب ٹھیک کر دیں گے ہم نے پچتر سال میں یہ سنا ہے یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ہر ایک نے یہ کہا ہے ہمارے بچے اسی طرح سے روڈوں کے اوپر رہے ہیں غربت مہنگائی بیروزگاری یہ جو کچھ حالات بنے ہوئے ہیں یہ لوگوں کو چوری ڈکیتی قتل غارت اور خودکشیوں کے بور مجبور کرتی جا رہی ہے ریاست ذمہ دار ہے ان تمام چیزوں اس شہر کا کوئی بچہ خودکشی کرے گا یہ ریاست ذمہ دار ہے اس کی اس شہر کا کوئی غریب اس کی بیٹی کے اسمدری ہوگی بھوک افلاس کی وجہ سے اس کا پردہ متاثر ہوگا یہ ریاست ذمہ دار ہے ہمارے تمام صاحبان موصوف ایسی لگے دفتروں میں اور باہر نکلتے ہیں ریوو اسی اسی لاکھ ہو رہے ہیں کروڑ روپے داروں میں بیٹھ کے وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں ہمارے پاس ان لوگوں کو کھلانے کے لیے آٹھے کی فروانی یا روانی نہیں ہیں اس کے اوپر فوکس ہی نہیں ہیں انتظامیاں ہماری اپنے مزے میں آپ کے میٹروں کے اوپر پانچ پانچ سو روپے ٹیکس لگا تمام لوگوں نے فیس بوکوں کے اوپر لگایا میدان عمل میں سات سے آٹھ لوگوں نے آ کے احتجاج کیا ان کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل خود ہمیں پلیٹ میں حل کیے گئے مل جائیں ایسے نہیں ہوتا کسی معاشرے میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ دوزار آٹھ میں ان بڑی جماعتوں نے بیٹھ کے میساہ کے جمہوریت سائن کیا تھا اس وقت ان پاکستان کی تمام سیسی جماعتوں کو بٹھا کے میساہ کے معیشت ضرور سائن کرنا چاہیے تاکہ عام آدمی کی زندگی بہتر ہو سکے اس پاکستان کا کرز اتر سکے